اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ تم دستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو کوئت میں رہنے والے یا کوئت سے باہر جو اجنبی لوگ ہیں انتوالوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جسا کہ آپ لوگوں پتہ ہی ہے کہ مونا پروگرام میں کچھ لیورٹوری کو ایٹ کیا گیا ہے اور جو لوگ کوئت کے اندر انٹری کریں گے ان کو ان لیورٹوری جو مونا پروگرام میں ایٹ کی گئی ہیں ان سے ہی پی سی آرٹسٹ کروانا ہوگا اس کے بعد ہی وہ کوئت کے اندر انٹری کر سکتے ہیں ایسا اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ بہت ساری جالی جو پی سی آرٹسٹ ہے وہ لے کر کوئت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مسافر پہنچے تھے جس کی وجہ سے کوئت سرکار کو یہ قدم اٹھانا پڑا ہے اس لئے ابھی جو مونا پروگرام میں لیورٹوری ایٹ کی گئی ہیں وہیں سے ہی پی سی آرٹسٹ کروانے کے بعد بندہ جو ہے وہ کوئت کے اندر انٹری کر سکتا ہے پھرحال ابھی جو انٹری کرنے والی لوگ ہیں وہ سریپ کوئتی سہری ہیں یا پھر جو ڈومیسٹیک ورکر ہیں وہ تمام لوگ انٹری کر سکتے ہیں باقی آدھر پروفیشن پر جو اجنبی لوگ کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی انٹری اگلی نوٹیفکیشن تک ابھی سسمن کر دی گئی ہے جب اپڈیٹ آئے گا اس کے بعد تچھ لے گا کہ لوگوں کی انٹری جو ہے وہ کب ہوگی اب آپ کو دعا دیں کہ اگر آپ انڈیا میں موجود ہیں تو انڈیا کی سترہ سٹی کو یہاں پر ایڈ کیا گیا ہے سترہ سٹی کے اندر اگر آپ موجود ہیں تو آپ جو ہے تین لیورٹوری سے پی سی آرٹسٹ کروا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سٹی کا نام بتا دیں تو سٹی کا یہاں پر نام بتایا گیا ہے اگر آپ ان سٹی میں موجود ہیں تو آپ کو جو ہے وہ میٹرو پولیس ہیلتھ کیر لیورٹوری سے جا کر ٹیسٹ کروانا ہوگا یاد رہے نام کی میٹرو پولیس ہیلتھ کیر لیورٹوری سے آپ کو جا کر ٹیسٹ کروانا ہوگا اگر آپ بومبائی نیو بومبائی یا پونے کے اندر موجود ہیں تو آپ کو سبور بین ڈائنوشٹک لیورٹوری سے آپ کو جا کر ٹیسٹ کروانا ہوگا یاد رہے نام کی سبور بین ڈائنوشٹک لیورٹوری سے آپ کو جا کر ٹیسٹ کروانا ہوگا اگر آپ بومبائی نیو بومبائی یا پونے کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نویڈا یا ہیدراباد میں موجود ہیں تو پھر آپ کو تھائرو کیر ٹیکنولوجی لیمٹیڈ لیوٹری سے جا کر ٹیسٹ کروانا ہوگا تھائرو کیر ٹیکنولوجی لیمٹیڈ لیوٹری سے جا کر ٹیسٹ کروانا ہوگا اس کے لئے اگر آپ دبائی کے اندر ہیں تو دبائی کا جو ہسپٹل کا نام دیا گیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیں تاکہ دبائی سے جب فلائٹیں کوئت کے لئے شروع ہوں تو آپ اس ہسپٹل سے جا کر اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروا سکیں اگر آپ ابودھابی یا پھر دبائی میں موجود ہیں تو آپ سارجہ میڈی اور ہسپٹل سے جا کر اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جب کوئت میں فلائٹیں دبائی سے جانے لگیں تو آپ سارجہ میڈی اور ہسپٹل سے اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروا کر کوئت کے اندر انٹری کر سکتے ہیں اگر آپ کرفیو کے دوران ائرپورٹ پر جانا چاہتے ہیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ ائرپورٹ پر جانے کے لیے چیک پوشٹ پر صرف آپ کو فلائٹ کی ٹکٹ کی ضرورت ہوگی فلائٹ کی ٹکٹ اگر آپ دکھا دیں گے تو آپ کو ائرپورٹ پر جانے دیا جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ ائرپورٹ سے اپنے روم پر جا رہے ہیں کرفیو کے دوران تب بھی آپ فلائٹ کی ٹکٹ دکھا کر اپنے روم تک پہنچ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں کیا جائے گا نہ ہی آپ کے اوپر جرمانہ کیا جائے گا فلائٹ کی ٹکٹ دکھانے پر آپ کو چھوٹ دی جائے گی اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کوئت کے اندر پیاج اور لسن اور باقی جو کھانے پینے کے سامان ہیں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیا گیا ہے پیاج اور لسن تقریباً سو دنوں تک ابھی کوئت کے اندر چلے گا یعنی جو مال ہے وہ اکٹھا کر لیا گیا ہے سو دنوں تک پیاج اور لسن چلے گا اس کے علاوہ باقی جو سامان ہیں جس میں دال سکار اور بھی جو کھانے پینے کے سامان ہیں اس کو اور بھی جاتے دنوں کے لئے اکٹھا کر لیا گیا ہے کیونکہ ابھی کوئت کے اندر کرفیو لاغو ہے اور اسی لئے سامان کو اکٹھا کر لیا گیا ہے تک کہ کسی طرح کا لوگوں کو کسی طرح کی دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کھانے پینے کے حوالے سے تو یہ تھی دوستو کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ خبریں جو آپ تم دستوں کے ساتھ سیر کی گئی ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو فسند آئی ہوگی فسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں ویڈیو کو لائک کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ جرور افجائے کیا کریں چلیئے پھر ملتے ہیں نشٹوپک کے ساتھ ترقی اپنا کھیلوکے خدا حافظ